الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من یاده اللہ فلا مضل له و من یضللہ فلا حادی لہ و نشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و نشہدو ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدًا عبده و رسوله صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و علیہ و اصحابی مبارک و سلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد میرے محترم دوست اور بزرگ اور بھائیو انسان کو اللہ جللہ شانہو نے اپنی بندگی کے لئے بنایا ہے کہ دنیا میں یہ میری بندگی اور میری عبادت کرے اور اس بندگی اور عبادت کے نتیجے میں پھر آخرت میں انعام کے طور پر اس کو اپنا قرب اور اپنا تعلق اور اپنی رضا کی جگہ کے لئے اپنی رضا کی جگہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کو دے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرِ فِي مَقْعَدِ صِدْخٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرِ ایک طرف جنتِ نِحْرِ اور اللہ کا قرب تو بندگی کرنا اس کا کام ہے باقی دنیا میں اس کو محتاج بنایا ہے تو ان کی حاجتوں کا انتظام اللہ نے خود کیا ہے جب بندگی کرے گا دنیا میں زمین میں تو اللہ نے اس کے لئے زمین بنایا ہے اور اس کی ضرورتوں کو اور ان کی حاجتوں کو اللہ پاک نے زمین کے راستے سے آسمان کے راستے سے ہواوں کے راستے سے سورج اور چاند کے راستے سے جو کچھ بھی ہے ان کی ضرورتوں کو اللہ جل لشانہو پورا فرما رہے ہیں اس لئے ہر چیز کا کام یہ بنایا کہ تیرا کام ہے اور تیرا مقصود ہے کہ میرے بندگی میرے بندوں کی خدمت کرو ان کے کام میں لگو زمین کا بھی یہ کام بنایا اسمان کا بھی یہ کام بنایا پہاڑوں کا بھی یہ کام بنایا ہواؤں کا بھی یہ کام بنایا دریاں اور سمندروں کا بھی یہی کام ہے یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی اللہ نے اس کے کام میں لگایا اس لئے پوری کائنات کو اللہ جللہ شانہو نے اس کی خدمت میں لگایا اور اس کو اپنا بندہ بنا کر اپنے بندگی کے لئے بھیجا اس لئے سب سے پہلی بات جو اس کے جاننے کی ہے کہ بندہ اس کا علم حاصل کرے اور اس کو جانے وہ یہ ہے کہ اس کلمے کو جانے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهَ کہ جس کی بندگی کا تقاضہ ہے تو اپنے معبود کو پہچانے تاکہ کسی اور جگہ اور کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو زلیل نہ کرے تو سب سے پہلا علم اس کو جو دیا گیا ہے نبیوں کے راستے سے تو وہ بندگی کا علم دیا گیا کہ اس بات کو جانو کہ تمہارے عبادت اور بندگی کا لائق اکیلے اللہ ہے یعنی وہ ذات ایسی ہے جس کے اندر طاقت اور قدرت ہے بغیر کسی واسطے کے بغیر کسی سبب کے بغیر کسی ذریعے کے اس کی اپنی طاقت ہے تمہیں نفع پہنچانا تمہیں نقصان پہنچانا پھر نفع کی جتنے بھی شکلے ہیں اور نقصان کی جتنے بھی شکلے ہیں مال ہے جان ہے عزت ہے عبرو ہے تو اس نفع اور نقصان کا مالک اکیلے اللہ ہے بندے کو عام طور پر دو چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے ایک کسی مشکل میں پس گیا کسی تکلیف میں پڑ گیا تو یہ نقصان دور ہو جائے مال میں نقصان ہوا جان میں نقصان ہوا کسی اور چیز میں نقصان ہے تو یہ نقصان دور ہو جائے دفع مضررت اس کو کہا جاتا ہے کہ بندہ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ نقصان نہ ہو اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ نفع ملے ہم نفع کی شکلیں ہیں تو یہ وہ ذات کر سکتی ہے جس کو نقصان سے بچانے پر قدرت ہو اور نفع دینے پر قدرت ہو قدرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا ہے بس نفع کا ارادہ کر لیا تو نفع نقصان کا تو نقصان اور اس کے علم میں ہو اس کو بتانا نہ ہو بتانے کی ضرورت نہ ہو کہ یہ بندہ کس حال میں ہے اس کو کس چیز کی حاجت ہے کس چیز کی ضرورت ہے یہ مصیبت میں ہے یہ بھوکا ہے یہ پیاسا ہے یہ ننگا ہے یہ بیمار ہے یہ پریشان ہے اس کی کس چیز کی حاجت کس چیز کی ضرورت ہے تو اس کا علم اللہ کے پاس ہے اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے بندہ بول رہا ہے تو اللہ سن رہا ہے بندہ کسی چیز کی طرف دیکھ رہا ہے تو اللہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے بندہ کوئی سوچ رہا ہے تو اللہ کے علم ہے کہ کیا سوچ رہا ہے بندے کے اندر کسی چیز کا دعیہ پیدا ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے اس کے اندر وہ کچڑی پکتی ہے تو وہ اللہ کے علم ہے بندہ اندر سے کسی چیز کے ساتھ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے ظاہر کوئی شکل اور نہیں اندر اندر وہ اللہ کے علم ہے دشمنی ہے وہ اللہ کے علم ہے اندر کی چاہتے ہیں وہ اللہ کے علم ہے تو سننا دیکھنا علم یہ کامل ہے تو گویا وہ ذات ہے کہ جو ذات مخلوق کے بغیر سب کچھ کر سکتی ہو مخلوق کے بغیر سب کچھ کر سکتی ہو نفع کے اسباب کے بغیر نفع دے سکتا نقصان کے اسباب کے بغیر نقصان دینے پر خادر ہو ہلاکت کے اسباب کے بغیر ہلاکت دے سکتا ہو ہلاکت کے اسباب کے ہوتے ہوئے بچا سکتا ہو تو اس رب کو پہچان دیں یہ بندے کے کام ہے کہ بندہ اپنے رب کو پہچانے اور اس کے ساتھ محبت کرے چیزوں کو جانتا ہے کتنی محبت کرتا ہے اپنے ماباب سے جس چیز کو پسند کر لے اس کے ساتھ محبت کرتا ہے لیکن جس ذات نے یہ سب کچھ دیا ہے تو سب سے زیادہ محبت اور تعلق کا حق دار اکیلے وہ ہیں جس کے ساتھ تعلق ماباب سے زیادہ ہو بہن بھائیوں سے زیادہ ہو رشتہ داروں سے زیادہ ہو مال دولت سے زیادہ ہو ہر چیز سے زیادہ ہو جس کے دل کے اندر ایمان اور اللہ کو پہچانتا ہے تو اس کے دل میں محبتیں ہوں گی ماباب کی بھی محبت ہوگی اولاد کی بھی محبت ہوگی رشتہ داروں کی بھی محبت ہوگی عام انسانوں کے ساتھ بھی محبت کرے گا جس کوٹ ہی مکان میں رہتا ہے تو اس کے ساتھ بھی تعلق ہوگا جو کاروبار کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوگا کیونکہ یہ تعلقات ہے یہ بندے بندہ اسی میں لگے رہتا ہے تو یہ بغیر تعلق کے نہیں ہو سکتا یہ سب کچھ ہے لیکن اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ سب سے زیادہ ہو بس اللہ کے ساتھ تعلق سب سے زیادہ اللہ کی محبت اور اللہ کے ساتھ تعلق تو اس میں یہ یہ کہ وہ ذات ہے کہ جو سب کچھ کر سکتی ہے بغیر مخلوق اور جس مخلوق کو اللہ نے جس کام کے لئے بنایا ہے کسی مخلوق کو حفاظت کے لئے بنایا ہے اس کے اندر غوی ہے کسی کے اندر حلاقت رکھی ہے کسی کے اندر پیٹ کا برنا رکھا ہے کسی کے اندر پیاس کا بجانا رکھا ہے کسی کے اندر سردی سے بچانا رکھا ہے گرمی سے بچانا رکھا ہے یہ سب مخلوق ہے اور چیزیں ہیں پھر وہ چیزیں کسی کے ہاتھ میں دیئے ہیں کسی چیز کے اندر حلاقت حفاظت اور اور پھر کسی کے دیا ہے اس کو اس کا مالک بنایا ہے اس اسلحہ کا مالک بنایا اس مالک بنا دیا اس زمینوں کا مالک بنا دیا ان چیزوں کا اس کو مالک بنا دیا کہ یہ فلان آدمی کی ہے یہ ہاتھیار فلان لوگوں کی ہے یہ مال فلان کا ہے یہ دولت ان کی ہے یہ فلان چیزیں ان کی ہے یہ بات اندر اتر جائے کہ سب مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر نہ نفع ہوگا نہ نقصان ہوگا کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے بس اور اللہ کے ساتھ نفع دینے میں اور نقصان دینے میں کوئی شریک نہیں ہے کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ کسی کو نفع دینا چاہے نقصان سے بچانا چاہے یا نقصان دینا چاہے جو بھی اللہ چاہے اس کے بہت ساری شکلیں ہیں زندگی دینا چاہے موت دینا چاہے عزت چاہے زلت چاہے جو بھی چاہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہے اس راستے سے وہ تب ہوگا جب اللہ چاہے گا اس لئے یہ مختصر جملے ہمارے خاص کر استبلیغ میں یہ بہت وزنی ہے اور بہت جامع ہیں چونکہ یہ جملے کسی عام لوگوں نے ہمیں نہیں بتائے ہیں یہ جو علماء جو اللہ والے علم کے اعتبار سے اللہ نے ان کو نوازا اپنے تعلق سے اللہ نے ان کو نوازا اور نیک علماء کی جو بڑے بڑے ان کے صحبت سے اللہ نے نوازا اور امت کے غم اور درس سے اللہ نے ان کو کچھ حصہ دیا تو یہ انہی کے ہیں تو اس کے اندر بہت کچھ اندر ہے کہ یہ بات اندر اتر جائے کہ خالق کو پہچانو کہ اللہ سے مخلوق کے بغیر سب کچھ ہونا ہو سکتا ہے اور مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ اللہ وہ ذات ہے کہ اللہ نفع دینے پر قادر ہے بغیر اسباب نفع کے اللہ عزت دینے پر قادر ہے بغیر ظاہری اسباب عزت کو سب کھانا دیں تو ایک تو اس کا جاننا یہ سب سے پہلی بات ہے اس لئے بندہ جب دنیا میں آتا ہے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک تو وہ غزا دی جاتی ہے جس کو بوٹی کہتی ہے کہ کچھ اس میں جائے مو کے ذریعے سے تو اس سے پہلے کہتے کان کے ذریعے سے دل کے اندر یہ آواز اتر جائے کہ اپارت اور بندگی کا لائق اکیلے اللہ ہے کیوں اس وجہ سے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کہ سب سے بڑی ذات اللہ تعالی کی ہے سب سے بڑی ذات اللہ تعالی کی ہے بڑے اللہ ہیں اور بڑے سے ہوگا باقی جتنے بھی ہے ان کو تو اس کے ساتھ کوئی نسبت یہ نہیں ہے وہ تو ان کے آپس کی نسبت ہے مخلوق کے آپس کی نسبت ہے یہ چھوٹی چیز ہے یہ بڑی چیز ہے یہ قوی ہے یہ ضعیف ہے یہ یوں ہے یہ تو ان کی آپس کی ہے اس نے مخلوق میں آپس میں چھوٹی بڑی تو ہو سکتی ہے لیکن سب مخلوق ہیں اور مخلوق پوری کیا ہے چھوٹی ہے اور بڑی ذات کس کی ہے اللہ کرے یہ سبق اندر اتر جائے اس کے ساتھ ہے محمد الرسول اللہ کہ اس بات کی شہادت بندہ دے اس بات کی گواہی دے جیسے شہادت دینے والا اپنے آنکھوں سے کسی معاملے کو دیکھتا ہے کہ میرے سامنے اس نے یہ بات کی تھی میرے بات سنی تھی میرے سامنے یہ قتل ہوا میرے سامنے یہ نکاح ہوا تھا میرے سامنے یہ معاملہ ہوا تھا لیندین کا میں موجود تھا میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اسے کا نام شاہد ہے گواہی اسے کہتے دیکھا نہیں ہے اور گواہی دے رو جھوٹی یہ کتنا گناہ ہے تو دل کی آنکھیں اس طرح آ جائے کہ بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ہی کرنے والی جات ہے اور راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے اب پیغمبر پیغام لے کر آتا ہے پیغمبر پیغام لے کر آتا ہے رسول ہے تو رسول اس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے اس کو بھیجا ہو رسالہ خط ہے تو وہ کیا رسالہ لے کر آئے ہیں کیا پیغام لے کر آئے ہیں اس پیغام لانے میں وہ حق ہے سچا نبی ہے وہ یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ تمہیں زندگی گزارنے کا راستہ دیا گیا ہے اور راستہ احکامات کا ہے کہ آپ کے کچھ کرنے کے کام ہے کچھ نہ کرنے کے کام ہے کچھ کرنے کے کام ہے کچھ نہ کرنے کا ہے جی چاہے گا کسی چیز کے کرنے کو لیکن اللہ نے منع کیا جی چاہے گا نہ کرنے کو جی نہیں چاہے گا اس کے کرنے کو لیکن اللہ نے اس کے کرنے کا حکم دیا دل چاہے گا کسی چیز کے کرنے کو لیکن اللہ نے روکا ہے دل نہیں چاہتا لیکن اللہ نے حکم دیا ہے تو بندہ نفس کا بندہ نہیں ہے کہ اپنا جی کو دیکھیں کہ میرا جی کیا چاہتا ہے میرا دل کیا چاہتا ہے اور میرے طبیعت کیا چاہتی ہے یہ نہیں بلکہ اس کے اندر یہ ہو کہ اس کو پتہ چل جائے کہ میرا رب میرے سے کیا چاہتا ہے یہ اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے ورنہ پھر یہ بندہ اندھیرے میں ہوگا جب اس کو پتہ نہ ہو کہ میرا رب میرے سے کیا چاہتا ہے تو یہ کیا کرے گا اگرچہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا مالک میرے سے کیا چاہتا ہے میرے مالک کا کیا حکم ہے مجھے آنکھ اللہ نے دی ہے احکامات ساتھ دی ہیں یہ دیکھنا یہ نہ دیکھنا کان اللہ نے دی ہے احکامات دی ہیں یہ آواز سننا یہ آواز نہ سننا یہ بات سننے کی ہے یہ بات سننے کی نہیں ہے تو ہر چیز جتنے بھی آزا ہیں تو بندہ اس کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر آئے کہ کچھ کرنے کے احکامات بتائیں مثل نماز ہے تو اس کا حکم ہے روزہ ہے تو اس کا حکم ہے زکاة ہے تو اس کا حکم ہے حج ہے تو اس کا کیا ہے حکم ہے اور یہ عام طور پر طبیعت کے خلاف ہے ظاہراً اس میں مشقتے ہوتی ہیں حکم ہے سج بولنا ہے اس کا حکم ہے امانتداری ہے اس کا حکم ہے عدل ہے اس کا حکم ہے عدل ہے اس کا حکم ہے سج بولنا ہے اس کا حکم ہے اس کا کیا ہے امانتداری ہے اس کا حکم ہے اور ظلم ہے اس سے روکا گیا ہے جھوٹ ہے اس سے روکا گیا ہے خیانت ہے اس سے روکا گیا ہے کسی کا حق کھانا ہے اس سے روکا گیا ہے کس نے روکا ہے مالک نے روکا ہے حکم کس نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے کہ یہ حکم یہ کام تمہارے کرنے کے ہیں اور یہ کام تمہارے نہ کرنے کے ہیں اسی کو کہا جاتا ہے معروفات اور اسی کو کہا جاتا ہے منکرات کہ یہ معروف ہے یہ اچھا کام ہے اچھا کام وہ ہے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور یہ کیا ہے منکر ہے وہ جس سے اللہ نے روکا ہے جس سے اللہ پاک ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وعیتائز القربہ وینہا عن الفحشائی والمنکر والبغی کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کس بات کا کہ عدل کرو احسان کرو اور رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اللہ تمہیں روکتا ہے یعنی بحیائی کے کام سے اور منکر سے اس سے اللہ روکتا ہے اب یہ کس نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ نے روکا ہے اور کس نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ نے حکم دیا محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کے طریقے لے کر آئے ہیں زندگی گزارنے کے اور عام طور پر یہ نفس کے خلاف ہے طبیعت کے خلاف ہے طبیعت کے خلاف ہے نفس کے خلاف ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ زندگی کے طریقے لے کر آئے ہیں اور ان طریقوں پر یہ وعدہ اللہ کی طرف سے وعدہ بتایا ہے کہ اگر تم ان طریقوں کے مطابق زندگی گزار ہوگے تو تمہیں اللہ پاک اللہ پاک تمہارے سے راضی ہو جائے گا اپنے طبیعت کے خلاف اس حکم کو پورا کروگے تو اللہ تمہارے سے راضی ہو کر اللہ تمہیں کامیاب کرے گا تم کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کامیاب کرے گا کیسے کرے گا اپنے قدر سے کرے گا تم اتمنان چاہتے ہو اللہ تمہیں اتمنان دے گا کیسے دے گا لا اپنے قدر سے دے گا تم عزت چاہتے ہو تو اللہ تمہیں عزت دے گا اللہ پاک تمہیں عزت دے گا تم دشمنوں پر غلبہ چاہتے ہو اللہ تمہیں دشمنوں پر غلبہ دے دے گا یعنی تم جو بھی چاہتے ہو اپنے زندگی کا بنانا تم چاہتے ہو کہ میری احانت نہ ہو اللہ تمہیں احانت سے بچا دے گا اللہ تمہیں زلت سے بچا دے گا یہ وعدیں ہیں ان وعدوں میں تمہارے اسباب کے یعنی اس پر شرط نہیں ہے ظاہری اسباب اس کا شرط ہے یہ اسباب جو اللہ نے سب کو دیا ہے کہ سر سے لے کر پھر تک اپنے بدن کا جو استعمال ہے اس کو ٹیک کرو پیسہ کسی کو زیادہ دیا ہے کسی کو کم دیا ہے پڑھا لکھا کوئی زیادہ ہے ڈگریوں میں پہنچا ہے اور کوئی انپڑھے ہے کوئی عہدہ کا اوپر عہدہ کا ہے کوئی نوکر ہے تو اس پر نہیں رکھا اس پر اس پر رکھا ہے کہ اگر تمہاری زندگی ان احکامات کے مطابق ہوگی تو اللہ تمہارے سے راضی ہو کر اللہ تمہارے زندگی بنائے گا اگرچہ تمہارے پاس پیسہ نہ ہو اگرچہ تمہارے پاس دولتیں نہ ہو لیکن اگر تم نے اس کے خلاف زندگی گزاری تو ظاہراً تمہیں تو کامیابی نظر آئے گی اور تمہیں کام کا بننا نظر آئے گا لیکن اللہ ناراض ہو کر تمہارے زندگی بگاڑے گا اگرچہ تمہارے پاس سب کچھ ہو کیوں؟ لا الہ الا اللہ سب کچھ کے ہوتے ہوئے اللہ زندگی بگاڑنے پر قادر ہے اور کچھ بھی نہیں اللہ زندگی بنانے پر قادر ہے اور یہ ذابطے ہیں یہ کیا ہے؟ ذابطہ یہی ہے سنت اللہ یہی ہے وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا اس لئے ان ذابطوں کو اور ان کو پہلے قرآن پارٹ میں یہ تاریخ کے طور پر نہیں یہ اسی کلمے کو قوت دینے کے لئے بتایا ہے کہ یہی بات کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں نہیں ہے یہی باتیں جنوح علیہ السلام نے قوم سے کی تھی یہی باتیں جو حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کی تھی یہی باتیں جو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کی تھی یہی بات ہے سب کی بات ایک ہے افضلو ما قلتو وقالت الانبیاء من قبلی لا الہ الا اللہ یہی وہ بہتر قول ہے جو میں نے اور میرے سے پہلے جتنے نبیوں نے اس کا اقرار کیا ہے اور اس کو کہا ہے وہ یہ ہے تو ان کے تاریخ پر ہمیں ہمارا عقیدہ ہے تو یہ بتایا کہ دیکھو اس نبی نے جن کو پکارا اس کی طرف تو جنو نے بات نہیں مانی تو اللہ نے ان کو کیسے ناکام کیا ملک کے باوجود ناکام کیا تو آج بھی ملک کے باوجود ناکام ہوگا مال کے باوجود ان کو ناکام کیا تو آج بھی مال کے باوجود ناکام ہوگا اکثریت کے باوجود ناکام کیا تو آج بھی اکثریت کے باوجود ناکام ہوگا یہ انسان قومی طاقت کے باوجود ناکام ہوگے اور ان کے ناکام ہونے کا عقیدہ ہے قومیات کے ناکام ہونے کا عقیدہ ہے کیونکہ قرآن نے بتایا ہے تو آج کے بھی قوت والے طاقت والے وہ ناکام ہوں گے اگر وہ اس بات پر نہ آئے اور یہ بتایا کہ اسی زمانے میں جو تھوڑے تھے اور کمزور تھے جن پر لوگ ہسا کرتے تھے مذاق اڑاتے تھے اور ان کو معاشرے میں کچھ نہیں سمجھتے تھے لیکن ان کے دل کے اندر یہ روشنی اتر گئی تھی تو ان کے کامیاب ہونے کو قرآن نے بتایا کہ دیکھو کیسے میں نے ان تھوڑے لوگوں کو اور ان ضعفہ کو اور ان کمزوروں کو اللہ نے کیسے کامیاب کر دیا تو آج کے کمزوروں کو بھی اور آج کے ضعفہ کو بھی اور آج کے بسر اور سامان لوگوں کو بھی اور آج کے غریب اور فقیر لوگوں کو بھی اللہ کامیاب کرے گا اگر ان کے اندر یہ بات اندر اتر جائے بس یہ ایک ذابطے ہیں بس اس لئے سب سے پہلے یہ بتایا کہ دیکھو اس کلمے کے الفاظ کو ٹھیک کرو اور اس کلمے کے معانی کو سمجھو اور اس کے یقین کو دل کے اندر اتارو اور اس کے مطابق زندگی گزارو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی تو اس امت کو جس نے کلمہ پڑا ہے جس نے کلمہ پڑا تو کلمہ پڑتے ہی سب سے پہلے اس کو جو حکم دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ تم اس کلمے کی طرف بلاؤ اور یہ سب سے بڑا کام ہے یہ سب سے بڑا یعنی ایک امتی کے دل کے اندر نبی والا کام سب کاموں سے کا بڑا ہونا ضروری ہے تب یہ کام کے بنیں گے اور خدا نخواستہ ان کے دل کے اندر اپنی مزدوری اپنی تجارت اپنا کاروبار اپنا ملک چلانا اور اپنے عہدے اور اپنے دنیا کے چیزیں ہیں اس کو اگر انہوں نے کام سمجھا کام سمجھنا کوئی یہ نہیں ہے کہ گناہ ہے لیکن اس کو اتنا اوپر لائیا اتنا اوپر لائیا جس کے ذریعے سے اس کو مسئلہ کا حل نظر آ رہا ہے کہ مزدور کو مزدوری کے ذریعے سے تاجر کو تجارت کے ذریعے سے مالدار کو اپنے مال کے ذریعے سے حاکم کو اپنے حکومت کے ذریعے سے مسئلہ کا حل ظاہرا نظر آ رہا ہے جو امتحان میں ہے تو ان مسئلوں کے حل جو مشاہدے میں نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے اس کو کام سمجھا اور کہتے ہیں بہت بڑا کام تمہیں ملا اس کا انکار نہیں ہے کوئی جگہ انٹروی دے کہتے ہیں بہت بڑی جگہ آپ کو مل گئی ہے تجھے تو بہت بڑا کام مل گیا تو یہ تو اپنے کاموں کے اعتبار سے فرق ہے ٹھیک ہے یہ کام بڑا ملا یہ ملا لیکن جو نبیوں کو جو کام ملا ہے وہ سب سے بڑا کام ہے اس لئے جس نے بھی کلمہ پڑا کلمہ پڑا تو اس کو سب سے پہلے یہ کام دیا گیا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا تمہارا کام ہے اس کے ساتھ تجارت کرنا اس کے ساتھ زمیندارہ کرنا اس کے ساتھ مزدوری کرنا اس کے ساتھ حکومتیں چلانا اس کے ساتھ دنیا کے جتنے بھی کامیں جب اس کے ساتھ جوڑ کر کرو گے تو اس میں بھی برکتیں ہوں گی وہ بھی عبادتیں بنیں گی اور وہ بھی تمہارے لئے خیر کا ذریعہ بنیں گی لیکن جب تم اس کے ساتھ اس کو کرو گے اس کے ساتھ اس کو کرو گے اس لئے یہ یہ ایسی ایک بات ہے کہ ایک طرف تمہارا جب یہ کام ہوگا اور اس کی طرف تم کرو گے تو اس سے تمہارا ایمان بڑھے گا تمہارا ایمان جیسے بندہ پیسہ کماتا ہے کہتے ہیں جب یہ کام تم کرو گے تو تمہارا پیسہ بڑھ جائے گا تمہارا مال زیادہ ہو جائے گا تو جب پیسہ تمہارے پاس زیادہ آ جائے گا تو اب اس پیسے کی وجہ سے تم بڑیا سے بڑیا کپڑا خرید سکو گے بڑیا سے بڑیا مکان بنا سکو گے بڑیہ سے بڑیہ سواری خرید سکو گے اپنے کھانے بڑیہ سے بڑیہ کھا سکو گے تمہارا لباس بڑیہ سے بڑیہ ہوگا کہ جب تم وہ کام کرو جس کام سے تمہارا پیسہ زیادہ ہو جائے تمہارا پیسہ اس لیے سو بھی پیسہ ہے ہزار بھی پیسہ ہے دس ہزار بھی پیسہ ہے لاکھ بھی پیسہ ہے کروڑ بھی پیسہ ہے پیسہ ہونے سے انکار نہیں ہے لیکن اس میں فرق ہے اس میں کیا ہے فرق ہے اس طرح جب تم اس کی طرف بلاوگے اس بات کی طرف بلاوگے اور اسی بات کو سنوگے اور اسی بات کو سوچوگے اور اس کو لے کر پھر ہوگے اور دعائیں سب سے پہلے اس کیلئے کروگے مال کے لئے دعا مانگو غیر اللہ سے نہ مانگو اللہ سے تو جو چاہو مانگو جو پیسہ مانگو پیسہ مانگو ملک مالو جو کچھ تمہارا جی چاہے مانگتے رہو اللہ پاک سے جو حرام نہیں ہے حرام کام تو ظاہر بات ہے اس کا کیا دعا ہے دعا تو عبادت ہے دعا تو اللہ کے سامنے رو جتنا روتے ہو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ جتنا پھیلاتے ہو جتنا اللہ سے مانگو گے اللہ کے سامنے سر جکا ہو گے اللہ کے سامنے رو گے اللہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا دے گا جتنا اللہ کے سامنے رو گے اللہ دوسروں کے سامنے رونے سے بچا دے گا جتنا اللہ کے سامنے جک ہو گے تو دوسروں کے سامنے جکنے سے اللہ بچا دے گا جب اللہ کی تعریفیں کرو گے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے تو دوسروں کے تعریف میں جو تعریف اللہ کو پسند نہیں ہے ان تعریفوں سے تمہیں اللہ بچا دے گا تم اللہ کے بندے ہو اس بات کو دل کے اندر اتارنا یہ سب سے بڑا کام ہے جب یہ ایمان اندر اترتا ہے اب اس ایمان کے اپنے درجات ہیں جتنا یہ ایمان اندر آتا ہے اتنا نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے اور اپنے نماز کو بڑیا سے بڑیا بنانے کو دل کرتا ہے اور اپنے نماز میں زیادہ سے زیادہ وقت لگانے کو دل کرتا ہے جتنا یہ ایمان جب یہ اندر آتا ہے تو اپنے کاروبار کا نماز کے لئے چھوڑ دینا اپنے ایک حاکم کا حکومت کا نماز کے لئے چھوڑ دینا اور ایک جج کا اپنے عدالت کی جگہ کو نماز کے لئے چھوڑ دینا یہ آسان ہو جاتا ہے اور وہاں بیٹنا مشکل ہو جاتا ہے وہاں بیٹنا کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ نے بلائے آئے میں گھر پر ہوں اللہ نے بلائے آئے میں دکان پر ہوں یعنی اتنی ہم دنیا میں دیکھیں باپ نے بلایا استاد نے بلایا عدالت میں جج نے بلایا اور یہ اس کے پکار پر نہیں جاتا یہ بیٹا باپ بلا رہا ہے نہیں جا رہا ہے اپنی جگہ پر وہی بیٹا ہے استاد نے بلایا ہے اپنی جگہ پر بیٹا ہے تو ظاہر بات ہے یہ تو کسی کو اچھا نہیں لگے گا کہ جس جہاں روکنے سے جہاں بیٹنے سے روکا ہے وہاں کیوں نظر آ رہے ہو اس لئے اس بندے کو پھر اللہ سے حیاء آتی ہے مولا کا لا یرا کا حیسو نہا کا کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں بیٹنے سے تجھے روکا ہے جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک بڑے نے چھوٹے سے کہا یہاں نہ بیٹھو ان بندوں کے ساتھ نہ بیٹھو اس جگہ نہ بیٹھو کہہ کے چلا گیا اب پھر جب دیکھا یہ دیکھا کہ چلا گیا تو یہ پھر وہی بیٹھ گیا اور پھر انہی کے ساتھ کھا رہا ہے پی رہا ہے انہی کے ساتھ بیٹھ گیا اب وہ دوبارہ اسی راستے سے آیا باپ ہے استاد ہے بڑا ہے اس نے جب دیکھا تو کہہ وہ یہ کہتے ہیں اندر حیاء نہیں ہے میں نے آپ کو دیکھو کہہ دیا کہ تم یہ یہاں نہ بیٹھو اور یہ نہ کرو اور تم اس کے باوجود کیا کر رہے ہو تو کہتے ہیں حیاء نہیں ہے تو حیاء یہ ہے کہ مولا کا لا یرا کا حیس و نہا کا کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے یہ حیاء ایمان کا شعبہ ہے یہ بڑا شعبہ حیاء ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار اس کے سامنے میں کیا مو دکھاؤں گا وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں وہ میری بات سن رہا ہے میں کیا بول رہا ہوں وہ میرے دماغ کا سوچ کے حالے میں میں کیا سوچ رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں یہ جب اندر ایمان اترتا ہے ایمان اترتا ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر اس انسان کے لئے اس انسان کے لئے اس وقت میں کروڑوں روپیہ اس کو نظر آ رہا ہے لیکن یہ صرف یہ نہیں یہ صرف نہیں کہ یعنی یہ اپنے جماعت کے نماز کو بھی مؤخر کرنا کہ یہ الگ پڑے یہ اس کے لئے مشکل ہو جائے گا جب اس کے اندر یہ طاقت ہو جیسے ایک بندے کے پاس اگر پیسہ ہو تو کپڑا خرید سکے گا اگر پیسہ نہ ہو اگر چس کو پتا ہے یہ کپڑا ہے بڑیا کپڑا ہے اس کا علم ہے لیکن اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ خرید سکے اس کا علم ہے کہ یہ مکان بہت اچھا مکان ہے پتا بھی ہے اس کو چاہتا بھی ہے لیکن نہیں خرید سکتا اس طرح اس کو پتا ہوگا اس کو علم ہوگا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے اور اس کا دل بھی کرے گا کہ میں یہ غلط کام نہ کروں میں یہ غلط کام یہ اندر اندر سے کہے گا بھی کہ لیکن اتنا مغلوب ہو جائے گا اور اتنا بے بس ہو جائے گا اپنے خواہشات سے اور اندر کی چاہتوں سے یہ باہر کے حالات سے جو غربت اور فقر یا جو بھی پریشانی آئے کہ باوجود اس کے کہ اس کو پتا ہے بس کا جی بھی چاہتا ہے کہ میں صحیح چلوں لیکن یہ نہیں چل سکے گا اس لئے اس کو سب سے پہلے لکھ کہ اس کا بنانا کام ہے تو اس کے لئے پھر نماز پڑھنا نماز سیکھنا اس میں صرف یہ نہیں کہ مشکل نہیں رہے گا بل اس کو مزہ آئے گا جب اللہ کے سامنے کڑا ہو اس کا رکو کرنے کو جی نہیں چاہے گا رکو تو اس لئے چاہے گا کہ اللہ کا حکم ہے تو اب رکو میں اس کا جی لگے گا اللہ کے حکم کو دل سے پورا کرنا دل سے پورا کرنا کہ اس میں جی لگا رہے سجدہ میں ہے جی لگا رہے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے دل لگا ہوا ہے اللہ کا نام لے رہا ہے اور اللہ کے ساتھ و محبت اور اللہ کے ساتھ و تعلق وہ ایسا ہے کہ اس وقت میں اس کا ذہن کسی اور جگہ چل جائے تو یہ نہیں ہوتا اس لئے میرے محترم دوستو یہ نماز پڑھنا اس کے لئے اس ایمان کے بقدر صرف فرض نہیں بلکہ اس کے لئے نوافل اور رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کڑے ہو کر لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا یہ نہ صرف اس لئے کہ اس کے لئے آسان ہوگا بلکہ اس کو اس میں مزہ آئے گا یہ دین مزوں کا ہے اس کے بھوک میں مزہ ہے اس کے پیاس میں مزہ ہے اب روزہ ہے تو حکم ہے کیا ہے حکم ہے کہ تمہارے تم بھوکے ہو یا پیاسے ہو یہ بھوک اور پیاس اللہ کے خزانوں سے ہے کوئی کسی کو بھوکا نہیں کر سکتا پیاسا نہیں کر یہ اللہ کے خزانوں سے ہے یہ بھوک ہے یہ پیاس ہے اور اس بھوک کے دور کرنے کا سبب بھی اللہ ہی نے کھانے پینے کو بتایا ہے یہ سبب ہے اس کے اندر اللہ نے اثر رکھا ہے اس پانی کا اور اس کھانے کا ذمہ لگایا ہے کہ تمہارا کام ہے پیاس بجانا تمہارا کام ہے بھوک دور کرنا تمہارا کیا ہے تمہارا کام ہے اور یہ تمہارا کام ہے اور یہ اس پر مجبور ہے یہ اس پر کیا ہے مجبور ہے لیکن اس کے ساتھ یہ رکھا ہے کہ اس سے بھی جو تمہارے پیاس اور تمہارے وہ میری مشیعت سے ہوگی میری مشیعت سے ہوگی اس کے ساتھ کو یعنی میری مشیط اور میرا ارادہ ہے اس لئے تم اپنے بھوک میں اور پیاس میں چیزوں کی طرح مت باغو تم چیز کھاؤ گے بھی اور اگر اللہ تمہاری بھوک دور نہ کرے تو کیا کر سکو گے تم پیانی پیو گے بھی اور اگر اللہ تمہارا پیاس دور نہ کرے تو تم کیا کر سکو گے اس لئے حالات میں چیزوں کی طرح مت باغو اور چیزوں والوں کی طرح مت باغو بلکہ حالات میں حکم کی طرح باغو حکم کیا ہے حکم یہ ہے کہ اب روکو اپنے آپ کو کھانا موجود ہے پانی موجود ہے اپنے خواہش کے پورا کرنے کے ظاہری سبب بھی موجود ہے گر پر اپنے خواہش پورے کرنے کے لیکن اللہ نے روکا حکم ہے کہ رک جاؤ اب یہ وہ ایمان ہے اور یہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے کہ جب اللہ نے رکا ہے اب ہاتھ رکا ہوا ہے افتاری کے وقت کیا حال ہوتا ہے یعنی ایک طرف خوشی ہے ایک طرف کیا ہے خوشی ہے کہ آ گیا وہ وقت ہو جس وقت میں کھانا پینا وہ کیا ہو جائے گا اور کتنی چیزیں دسترخان پر رکھتے ہیں سب موجود لیکن پھر بھی کہتے ہیں ہاتھ روکے منٹ باقی ہے آدھا منٹ بھی باقی ہے یعنی کیا مطلب میں آدھا منٹ کے لئے بھی حکم کے خلاف نہیں کر سکتا اور کسی چیز کو بھی آدھا منٹ بھی اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہیں کر سکتا اب آپ دیکھیں کتنی خوشی ہوتی ہے پھر اس میں اب وہ بندہ جو حکم پورا نہ کرے اور کاتا رہے پیتا رہے تو پیٹ تو اس کا بڑھ جائے گا لیکن اس کو اتمنان ملے گا جو روزے کھا رہے ہیں اور جو روزے نہیں رکھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ میں تو بھوک کے وقت میں کھانا کھا لیتا ہوں پیٹ تو بڑھ جائے گا لیکن بھی اتمنانی بڑھ جائے گی کیوں؟ حکم کے خلاف کھانا پینا حکم کے خلاف اس سے اتمنان کہاں ملتا ہے؟ تو جس طرح حکم کے خلاف کھانا پینا ہے اس طرح حکم کے خلاف کمانا اور خرچ کرنا بھی ہے کہ کمانا ہے نہیں حرام ہے یہ نہ کماؤ اگرچہ تمہیں ضرورت ہے اگرچہ تمہیں حاجت ہے خرچ کرنا ہے یہاں خرچ کرنا حرام ہے اس طرح میرے محترم دوستو اس دین کو سیکھنا یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا کام ہے کسی چیز میں ہاتھ لگانے سے پہلے ہم سب جانتے ہیں اس بات کو گاڑی چلانے سے پہلے اس کو سیکھا جاتا ہے بندوق چلانے سے پہلے اس کو سیکھا جاتا ہے ہر چیز کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس کا علم ہے اس کا کیا ہے؟ اس کا علم ہے اس طرح میرے محترم دوستو یہ سیکھنا کام ہے تبلیغ میں اسی سیکھنے کے لئے بلائے جاتا ہے کہ سیکھو اور کرو کمانے سے نہیں روک جاتا خرچ کرنے سے نہیں روکتا بی بچوں کے ساتھ رہنے سے نہیں روکتا کسی چیز سے بھی نہیں روکتا لیکن کیا کہا جاتا ہے کہ سیکھو اور وہ ایمان سیکھو وہ اخلاص سیکھو وہ علم سیکھو وہ جذبہ سیکھو جس سے تمہارا یہ کام اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور تمہاری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بن جائے اور تبلیغ کا کام تو سب کا ہے تبلیغ کا کام تو پوری امت کا ہے صحابہ کے زمانے میں ہر ایک نے سیکھا تھا اور ہر ایک نے کیا تھا اس لئے اس کو سیکھ اور گویا اس دعوت تبلیغ کے کام کے ساتھ ساتھ اپنی تجارتیں کرو اپنی زراعتیں کرو اپنے کاروبار کرو اللہ تھوڑے میں برکت دے دے گا برکتیں آئیں گی رحمتیں آئیں گی حرام سے بچ جاؤ گے اور اس کی جو مصیبتیں ہیں اس سے اللہ بچا جے گا تو کیا ہے علی بھائی یہ رمضان کا مہینہ ہے مبارک مہینہ ہے اس میں نمازیں ہیں اس میں روزیں ہیں اور اس میں مال کا خرچ ہے یہ اللہ اور رات کو اللہ پاک سے مانگنا ہے اس لئے ہم خوب مانگے اپنے لئے اپنے بھی بچوں کے لئے اپنے رشتہ داروں کے لئے اپنے ملک والوں کے لئے تمام بلاد اسلامیہ والوں کے لئے بلاد عربیہ والوں کے لئے اور تمام دنیا کے انسانوں کے لئے اس ان راتوں میں ہم ہدایت مانگے کیا مانگے یہ بہت بڑی دولت ہے ملک ہدایت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جن کے ہاتھ میں ملک کے ہدایت نہیں ہے وہ تو جانوروں سے بتر ہیں اس کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ہدایت نہیں ہے تو لہم یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی بتر ہیں اس لئے یہ مبارک مہینہ ہے اس میں پھرنا ہم سب کا کام ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے تو بھئی کوشش کریں گے نجی کہ اسی میں ہم اپنے قربانیاں بڑھا دیں تو اثر کے بعد بات ہوگی اس میں آپ سب تشریف رکھیں اور اس کے بعد مطالبہ بھی ہوگا تو پھر اپنا نام لکھوا دیں ٹھیک ہے انشاءاللہ کون کون لکھوائے گا اچھا چلو نماز کے تیاری کر دیں سبحانہ اللہ اللہ محمد کیا نشاءاللہ اللہ